اسلام علیکم جناب افسوس مارک حبر پاکستان پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے افسوس مارک وقوع سوابی میں پیش آیا ہے جناب عاصف غفور کے بھانجے اس میں زخمی ہوئے ہیں اطلاع تاریاں کے سوابی کے علاقے گدون میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہوئے ہیں حادثے میں تیارے کے دونوں پائلٹ معمولی زخمی ہوئے ہیں فنی حرابی کے باہر جناب تیارہ گردان کے علاقے میں پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا زمین پر گرنے کے بعد تیارہ مکمل طور پر جناب آگ بھی آگ کی لپیٹ میں تھا اور یہ جل گیا پائلٹ جناب اور مامن پائلٹ پیراشوٹ کے ذریعے چلانگ لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں پاک فضائیہ کے مطابق کے ایٹ تیارہ معمول کی تربیتی پرواز تب پر تھا حادثے کی وجہات جانے کے لیے انکوائری بورٹ تشکیل دے دیا گیا اور جناب علاقے کو بھی اس وقت ریسکیو کیا جا چکا ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر پختونوں کی بڑی تدار جمع ہو گئی اور ان پائلٹوں کو جناب باہفاظت سیف جگہ پر ان کو پہنچا دیا گیا ان کو پانی فرام کیا گیا یہاں پر بھائیچارے کی جناب مسار قائم کی گئی یاد رہے کہ آرمی سے اس وقت حیبر پختواہ میں خاص کر عمران حان کے جیل کے جانے کے بعد کوئی اتنی محبت جناب عوام نہیں کرتے تو جناب دو روز قبل جو جلسہ ہوا اس میں بھی آرمی اور پاک رینجرز اور جناب پی ٹی آئی کے سپورٹروں کا ٹکراہ ہو تھا اس کے باعث بھی انسانیت کے ناتے جناب آج یہ وقوع پیش آیا اور کے پی کے پختونوں نے تحفظ دیا ان پائلٹوں کو تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب یہ دونوں پائلٹ میں ایک پختون تھا اور ایک جناب پنجابی تھا اور جو پنجابی تھا اس کا تعلق عاصف غفور سے بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کا بان جاتا تو یہ اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں دوسری جانب ڈاکٹر زاکر نائک بھی پی آئی اے پر برس پڑے ہیں انہوں نے جناب پی آئی اے کے افسران کو کھڑی کھڑی سنا دی ہیں کومی ایر لائن پی آئی اے پر کھڑی تنقید سامنے آئی ہے حال ہی نے جناب پاکستان پہنچے انہوں نے پی آئی اے کے چیف ایکزیکیوٹیف جناب سی ای او کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک لیکچر کو دوران ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعوں کو ڈسکس کیا کہ کیسے جناب پی آئی اے کا عملہ لوٹتا ہے کیسے پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے اس کو بے نکاب کی ہے تو وہ پاکستان کے دولے سے جناب کوئی اتنے خوش نہیں ہیں یہ حبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مزید حبریں آ رہی ہیں کہ جناب اسی طرح ڈاکٹر ماہرنگ بلوج کو بھی کراچی ارپورٹ پر امریکہ جانے سے روکا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے یہ نہیں بلکہ امران ہان کے حوالے سے حبریں آ رہی ہیں کہ کانسٹیبل عبد المجید شاہ کے قتل کا مقدمہ امران ہان اور پانچ سو نامعلوم کارکنان پر درج کر دیا گیا ہے یہ وہ کارکنان ہے جنہوں نے جناب احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا ڈی چوک میں کھڑے ہو کر جناب اسلام آباد کے پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ ہسپتال میں جناب دم توڑ گیا اب امران ہان پر جناب دہشتگردی قتل اور دہشتگردی کے مقدمات درج کیے گیا ہیں اس میں علی امین گنڈاپور جناب ڈیگر کو شامل کیا گیا ہے یہ حبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ نہیں بلکہ محسوس نشیشتوں کا فیصلہ جلدی کیا جائے سپیکر کا دوبارہ الیکشن کمیشن کو خط سامنے آ رہے اور خوشکبری بھی آ رہے کہ پی ٹی آئی رحمہ حضرت آج گول کی نظر بند ختم کر کے رہا کرنے کا بھی حکم سامنے آئے ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اندرہ کومنٹ سیکشن میں امران ہان زندہ بار ٹائپ کر دیں جب آپ امران ہان زندہ بار ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو غداروں کو جناب خاص قسم کی آگ لگتی ہے اور جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنے ہیں ریپورٹ کے مطابق یاد رہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اسلامی سکالر اور مبلغ جناب ڈاکٹر زاکر نائک ان دنوں پاکستان کے دورے میں ہیں اور ایک لیکچر کے دورانوں نے جناب اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو جو پی آئی اے میں پیش آیا اس کا ذکر کیا اور وہ برس پڑے انہوں نے بتایا کہ جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو ان کے امران مجود لوگوں کے ساتھ مجود سمان کا وزن ہزار کلو تھا جس پر انہیں پی آئی اے کے سی اے سے بات کرنا پڑی جناب یہ چھ ساتھ لوگ تھے چھے کفرات تھے تو ان کے حق میں ڈاکٹر زاکر نائک نے جناب ریکویسٹ کی کہ ان کے جو ایکسٹرا وزن ہے اس کے چارجز نہ لیا جائیں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جب انہوں نے پی آئی اے کے کنٹری منجر سے رابطہ کیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں جس پر انہوں نے بتایا کہ چھے افراد ہیں اور سمان کا وزن پانسو چھ سو کلو زیادہ ہے تو اس پر ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق پی آئی اے کے افسران نے کہا ہے کہ آپ ڈریں مت میں اضافی سمان پر لاغو ہونے والی رقم پر پچاس فیصد رائت دوں گا جس پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ دینا ہے تو فری دو ورنہ مت دو اور اس کی پیشکست ٹھکرا دی ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ یہ رویہ پاکستان ائر لائن کا تھا بھارت میں اگر کوئی غیر مسلم ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھتا ہے تو ہزاروں سے دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے اور یہ پاکستان ہے وہ خوش نہیں ہے پاکستان کے جناب کرپٹ تین اداروں سے جناب یہ سب حکمران ہی عوام کو سکھاتے ہیں حکمران چھوڑ تو جناب عملہ بھی چھوڑ ان کا کہنا تھا کہ میں حکومت کا مہمان ہوں میرے وزر پر لکھایا کہ اسٹیٹ گیسٹ اور آپ کے پی آئی اے کے سی اے او کہتے ہیں کہ وہ پچاس فیصد ڈسکاؤنٹ دیں گے جبکہ ایک کلو وزن کے ایک سو دس رنگر چارچ ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ انہیں اتنا دکھ ہوئے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور تیس کلو کا سمان جراب نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس پر پچاس فیصد رائد کی بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا ڈسکاؤنٹ نہیں چاہیے وہ لانت بیجتے ہیں ایسا ڈسکاؤنٹ پر تو جناب یہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بلا کر اس کی انسلٹ کی گئی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے اپنی قیمت رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا ہر خبر آ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی ممتاز جناب مہرنگ بلوچ نے پیر کے رات ٹویٹر پر ایک پوسٹ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ایف آئی اے نے بغیر کسی اجازت کے قنون جواز کے جناب انہوں نے فلائٹ سے اتار دیا یہ امریکہ جانا چاہ رہی تھی تو یہ سارے معاملات ہیں مہرنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ ایف آئی افسران نے بعد میں ان کا پاسپورٹ انہیں واپس دینے سے بھی انکار کر دیا مہرنگ نے اپنے ساتھ ایسا ہونے والے سلوک پر جناب حکومت اور بلال بٹو پر خوب تنقید کی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ہر آپ کو بتاتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے پارلمینڈی رہنماؤں کے مطالبے پر حواتین اور اقلیتوں کے لیے محسوس نشوشتوں سے متعلق جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہاتھ لکھا ہے دوزہ چوبیس کے تنازے میں جناب حواتین اور مسلم آرکین کی اسمبلی کی نشوشتوں پر الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کی جانے پر تجوشت کا اظہار کیا گیا ظاہر کے مطالبے پارلمینڈی رہنماؤں نے سپیکر قومی اسمبلی کوالیکشن کمیشن کو اس حوالے سے جلد فیصلہ جناب حوات لکھنے کی یہ بات سامنے آ رہی ہے تو یہ ہی نہیں بلکہ کانسٹیبل جو عبد المجید شاہ جو قتل کر دیا گیا ہے اس کا مقدمہ عمران خان پر اور پانسو جناب معلوم اہلکاروں پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹو تین پر درج کیا گیا ہے مقدمہ میں اقدام قتل غواہ اور دہشتگردی سمیت بارہ دفعات شامل ہیں مقدمہ کے مطال میں کہا گیا ہے کہ آمیر مغل نے شرکہ کے ساتھ مل کر کانسٹیبل عبد المجید کو زبردستی پکڑا عبد المجید پر لاتوں مکوں ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا آمیر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہیں عبد المجید کو جناب غواہ کر کے لے گئے مقدمہ کے مطال میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزم عبد المجید کو جناب ان کو انصاف دے گی اور اس کے جو چھپے قاتل ہیں ان کو نہیں چھوڑے گی اور اس دفعات میں کپتان جو آر لیڈی جیل میں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے یہ سارے معاملات ہیں اب حبر آرہی ہے کہ زرطاج گل کو بھی چھوڑ دیا گیا اے رہا کرنے کا فوری ان کو جناب حکم آیا ہے لہور آئی کورٹ ملدان بینچ کے جسٹس محمد وحید خان نے سابق وفا کی وزیر راجہ زرطاج گل کی جناب نظر بندی کے حلاف دائے درواز پر سمات کی جسے سلسلے میں درواز گزار کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے وگلہ کے دلائل سننے کے بعد دالت نے زرطاج گل کو جناب نظر بند فوری حتم کرنے اور بانی جناب رہائی کا حکم دیا لہور آئی کورٹ ملدان بینچ کی جسٹس محمد وحید خان نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کو چھوڑا جائے ان کو کیوں نظر بند میں رکھا گیا ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ان کو احتجاج کا حق ہے قوم کے لیڈر عمران حان کیلئے وہ احتجاج کرنے کا جناب جائز حق رکھتی ہیں تو